بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں یہ آپ معامل و خیریت سے ہوں گے سورت الانبیاء نائن کلاس کا ترچمہ دلقرآن جو ہے اس کے اضافی جو ام سی کیوز ہے جو اس چپٹر سے بن سکتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلا ام سی کیوز ہے سورت الانبیاء ہے اے جواب درست ہے مکی صورت دوسرا ام سی کیوز ہے سورت الانبیاء کی آیات ہیں تو سی جواب درست ہے ایک سو بارہ تیسرا ام سی کیوز ہے سورت الانبیاء میں پچھلے انبیاء کی نبوت کا حوالہ دے کر ثابت کیا گیا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس کا ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے چوتھا ام سی کیوز ہے ہمارے پاس جن سورتوں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی حاصلہ ہیں ان میں سے ایک سورت ہے سورت الانبیاء بی جواب جو ہے وہ درست ہے پانچویں ام سی کیوز ہے مکی صورتوں میں تذکرہ ہے توحید رسالت اور آخرت کا ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیئے گئے ہیں ہمارے پاس اے جواب درست ہے سورت الانبیاء میں ساتویں ام سی کیوز ہے سورت الانبیاء میں مشرقین کے اترازات کا برپور جواب دیا گیا ہے قرآن حکیم اور رسالت پر سی جواب جو ہے وہ درست ہے آٹھویں ام سی کیوز ہے سورت الانبیاء کے درمیانی حصے میں تذکرہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے سورت الانبیاء کے آخر میں ایمان لانے کا ذکر ہے آخرت پر یہ جواب جو ہے وہ درست ہے تو دسویں ام سی کیوز جو اس چپٹر سے بن سکتا ہے ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہے کامیابی سی جواب جو ہے وہ درست ہے گیاروہ ام سی کی عزہ ہمارے پاس تمام جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کر بیجا گیا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے سورت الانبیاء کے مطابق کون سا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے قیامت کا ای جواب جو ہے وہ درست ہے تیروں ام سی کی عزہ سورت الانبیاء کے مطابق جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں پوچھ لینی چاہیے علم رکھنے والوں سے سی جواب جو ہے وہ درست ہے چودوں ام سی کی عزہ سورت الانبیاء کے مطابق یہ دنیا نہیں ہے محض کھیل تماشا ڈی جواب درست ہے پندروں ام سی کی عزہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ باطل کا سر کچل دیتا ہے حق کو باطل سے ٹکرا کر ای جواب جو ہے وہ درست ہے سورت الانبیاء کے مطابق زمین اور آسمان میں کس طرح فساد برپا ہو جاتا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے بھی جواب جو ہے وہ درست ہے ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابول بشر اے جواب جو ہے وہ درست ہے خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سی جواب جو ہے وہ درست ہے بیسوں ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے اکیس و ایم سی کیوز ہے روح اللہ لکب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بی جواب درست ہے بائیس و ایم سی کیوز ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آخری رسول سی جواب جو ہے وہ درست ہے مسلمان بائی کے لیے مسکرانہ ہے صدقہ ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے